کہتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دیلوی المتوفہ بارہ سو انتالیس ہی جنی شاہ علی اللہ صاحب کے بڑے بیٹے ہیں اور شاہ علی اللہ کے بعد موجودی کہ عمر کم تھی ان کی جگہ بٹھائے گئے اور جہان نے دیکھا کہ ان کے علوم کو مشرق اور مغرب تک پہنچا ہے یہاں تک کہ ہمارے دیوبن کا جو مزاج ہے اور جو طریقہ کار ہے یہ علماء دہلی ہی کا طریقہ کار ہے یہ آپ تفصیل سے پڑھیں گے کہ اسلامی حکومت مغلیہ کی جب ختم ہو گئی پچیس سال اور اغزیب پر جب گزرے تو رنجیت سنگھ مسلط ہوا اور اس نے بہت زیادتی کی مسلمانوں سے بڑے انتقام لیے اور بہت نقصان پہنچایا اس دوران جہانگیر کے احد میں ایک شخص پیدا ہوا تھا شیخ احمد سر اندی جس کو دنیا مجددی الفیسانی کہتے ہیں وہ بادشاہوں کی پرواہ کیے بغیر توہید و سنت آگے بڑھا دے تھے اس کو کہتے ہیں مجددی الفیسانی تحریک اس تحریک کو پھر شاولی اللہ اور شابدالعزیز اور ان کا گرانہ حدیث کے درس سے آگے بڑھاتے تھے اور شاولی اللہ کے اور ان کے خاندان کے علم حدیث کا گن گرج اور شیخ احمد سر ہندی مجدد الفیسانی کی ولایت کاملہ یہ دونوں مل کر اس سے دیوبندیت بنی ہے یاد رکھا دیوبند دکھ کے دو ستون ہیں دو دھڑے ہیں یہ دائیں یہ بائیں ولایت میں شیخ احمد سر ہندی سے گہرہ تعلق ہے اس لیے دیوبند کے حضرات سب کامل و اکمل اولیاء ہیں اور حدیث میں شاولی اللہ شابدالعزیز شارفی الدین شابدالقادر رحمہ اللہ ان کے طرز تدریس کو اشاہت اسلام کو بنیاد بنایا ہے اس لیے اللہ تعالی نے دیوبند کے مزاج میں حدیث کے خدمت جلالت کے ساتھ ڈالی ہے تو یہ شابدالعزیز صاحب ایک بات کرتے تھے کبھی کبھی وہ آپ کو سنانی تھی آج یہ کہتے ہیں کہ میرے والد شاولی اللہ نے جب مجھے پہلے دن استاذ کے پاس بٹھایا قدیم زمانے میں خط پہلے سیکھتے تھے خط پہلے سیکھتے تھے کیونکہ لکھنا ہوتا تھا جیسے بھی آپ کو مولی حمید صاحب نے بھی بتایا کہ ابو حریر نہیں لکھتے تھے عبداللہ بن عمر بن العاص لکھتے تھے تو ابو حریر کو یہ خیال تھا مَا کَانَ أَحَدٌ أَكْسَرَ حَدِيثًا مِنِّي إِلَّا عبداللہ بن عمر بن العاص فَإِنَّهُ يَكْتُبْ وَعَنَ لَا أَكْتُبْ قدیم زمانے میں یہ دستور رہا ہے کہ حد پر بڑا زور ہوتا تھا کہ بھئی لکھا کرو یہ سن میں گھرانہ گزرا ہے وہ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کے مجاہدین کی مدد کے لیے آگے بڑھیں ان کے جو ہور تھے ان کے مریدوں کو ہور کہتے تھے یہ خواجہ و عبداللہ احرار کی اولاد میں سے تو دو بھائی آگے بڑھے تھے ایک بہت بڑھے تھے تو ان کو سید احمد شہید نے جھنڈ دے دیئے تو وہ پیر جھنڈ ہو گئے اور دوسرا چھوٹا تھا ان کی پگڑی باندھی وہ پیر بگاڑا ہو گئے یہ ہمارے بزرگوں کی وجہ سے ان کا یہ خاندانی نام پڑ گیا ہے اللہ اکبر و کبیرہ یہ جو پیر جھنڈوں اور پیر بگاڑوں ان کے جو بڑھے تھے جد یا ہم جد وہ عربستان گئے تھے حج کے لیے تو سندھ میں کتابوں کا بھی بڑھا رواج ہے ابھی حال ہی میں ایک ناظر نسخہ جابِ المزبرات شرِ قدوری کا یہ سندھ میں ملا ہے کاری سے بات ہوئے کاری اختصار یہ رہی ہو نسخہ تھا میرے پیسے غواری ابدا سے بسالی تھا مہدہ پیسے والا اختصار کمر ڈیرہ کہ وہ خود حیران ہے کہ سندھ میں نایاب نسخہ مل گیا قدیم زمانے سے یہ علوم کا مرکز رہا ہے اور یہ محمد بن قاسم آئے اور ان سے پہلے صحابہ آئے لمبی تاریخ ہے کبھی ہم بیان کریں گے اسے تو یہ پیر جھنڈوں اور پیر بگاڑوں کے جو پڑے تھے یہ جہ حج کے لیے چلے گئے انہوں نے وعد دیکھا کہ مصنف عبد الرزاق کا نسخہ رکھا ہوا ہے گیارہ جلدوں میں جس میں ایک لاکھ چودہ ہزار حدیث ہے تو ان کو کہا یہ ہمیں ایک دو دن کے لیے دے دیں وہاں کے کتب خانے کے بڑے نے بزرگ استی سمجھ کر ان کو دے دیا ان کے ساتھ دس طلبات ہیں اور شیخ خود تھے وہ دن جب پورے ہوئے تو انہوں نے اس کتاب جیسے دس بارہ کتابیں تیار کر دیں اور انہوں نے کہا یہ کہاں سے کہ یہ ہم نے لکھ لیا یہ آپ کا اصل نسخہ اس کے ساتھ ایک ہمارا لکھا ہوا اور باقی دس نسخیں گیا گیارہ نسخیں ہم نے اپنے لیے اہران رہے گیا ہے اتنا سریع الحد اتنا آلہ حد اتنی بہترین تحریر بدرودین اہلی کے بارے میں لکھا ہے نقل القدوری من الاسر للمغرب اثر سے لے کے مغرب تک مکمل قدوری لکھ ڈالی اگر جنہیں کہا ہے قان رضی الحد حد پڑا نہیں جاتا تھا وہ خود سمجھتے تھے ان کے لیے ٹھیک تھا تو شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد شاہ علی اللہ نے جب مجھے سبق کے لیے بٹھایا معلم اول کے پاس کہ میرا بیٹا ہے اور ذرا خیال سے پڑھائے اللہ اوپر تو شاہ علی اللہ نے ان کو کہا کہ اسباق تو بہت زیادہ ہے قرآن شریف ہے سامنے لکھا ہوا ہے کہ شاہ انور شاہ کہتے تھے میرے زمانے تک قرآن کی دو لاکھ تفاصیل ہو گئی اکثر میں نے دیکھی شاہ صاحب کا انتقال انیس سو تین تیس میں ہوا ہے تیرہ سو ترہ پر میں اس وقت سے لے کہ اب تک کتنی ساری ہوئی ہوگی کوسری نے جب حضرت کی کتاب برخاط تارم و ضرب الخاتم دیکھی تو حضرت الاستاذ موران بن نوری کو کہا آپ کے شیخ تفسیر کے مطالعہ میں مجھ سے زیادہ ہے موران کا اس پر تفسیر کا ذکر نہیں کا ذکر کی ضرورت نہیں ہے تحریر سے مت اجڑا تب میرا مطالعہ چالیس ہزار کا ہے آپ کے شیخ کا زیادہ ہے اس وجہ سے پھر موران لطف اللہ نے حضرت کو کہا کہ میں جب شاہ صاحب سے دور عدیس پڑھ رہا تھا انیس سو ستائیس میں تو حضرت نے کہا کہ قد بلغت تفاصیر القرآن الہ بیعتی الفید یتیمت البیان فی شیم من علوم القرآن صفحہ ایک سو سے اندالیس حضرت بن نوری ان کے حوالے سے لکھتے قال علی صدیقی اززکی محمد لطف اللہ الف شاوری حاکین انشیخنا امام اللہ صاحب قد بلغت تفاصیر القرآن الہ بیعتی الفید تو شاوری اللہ صاحب نے استاس کو کہا کہ میرے بیٹے شاہ عبدالعزیز کو علم والوں کی قرآن والوں کی سنت حدیث فقہ والوں کی محبت سکھاو ان میں محبت آنا جائی آج کل یہ بڑی تکلیف کی باتیں پیش آئی بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن جب آپ ان سے بات چیت کریں گے تو تکلیف دے کلام کریں گے خوشگوار کلام ہونا چاہیے اور جب تک کوئی برائی کا علم نہ ہو تو قطن نہ مناسب کلام نہ کیا جائے فقی مسئلہ یہ ہے کہ ہر مومن کے متعلق اچھا گمان رکھو غن الممینین خیرہ لیکن برائی کے لیے دلیل چاہیے کوئی وجہ ہونا چاہیے ایسے خواہ خواہ کی دردر کی باتوں سے اپنی حاقبت برباد نہ کریں احتیاط بہت زیادہ کریں تو شاہ عبدالعزیز صاحب اپنے زمانے میں اپنی باردری میں ٹیلتے تھے اور اس طرح پڑھتے تھے کہ روحے پہ درام شاد کہ وہ گفت با استاذ میرے والد کی روح کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے انہوں نے استاذ مخترم کو کہا تھا فرزد نے برائش کا بیعبوز دیگر ہے میرے بیٹے کو اللہ والوں کی محبت سکھاؤ اور بہرے اور توکھو دائیں موسیقی موسیقی